السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اس مہینے کو خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے سفر کے مہینے کو منحوس بیماریوں پریشانیوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمانی بلائے اور مصیبتیں بہت زیادہ نازل ہوا کرتے ہیں اسی وجہ سے سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کچھ حضرات سفر کے آخری بدھ کو اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں سیر و تفری اور پکنک کے لیے نکل جاتے ہیں آخری بدھ کو خاص غسل کا احتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا تھا اور مدینہ طیبہ سے باہر سیر و تفری کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے ناظرین انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں سفر کے آخری بدھ میں غسل کرنے کی حقیقت اور خوشیاں منانے کی حقیقت آپ سماعت کریں گے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمنہ سے سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس دن عورتیں سفر کرنے کے لیے شہر سے باہر جائیں اور قبروں پر نیاز وغیرہ دلائیں تو یہ جائز ہے یا نہیں آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہ کیا جائے کیونکہ اس میں سخت فتنہ ہے اور بدھ کا دن منانا یہ بالکل بے اصل ہے سفر کے آخری بدھ میں خاص غسل کا احتمام کرنا اور سفر کے مہینے کے جانے کی خوشی منانے کے متعلق سے حضرت علامہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی آزمی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں یہ سب باتیں بے اصل ہیں بلکہ ان دنوں میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ بڑھ گیا تھا عوام میں جو باتیں مشہور ہیں وہ خلاف واقعے ہیں یعنی جھوٹی ہیں اور جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوظ سمجھتے ہیں وہ یہ حدیث پاک سماعت کریں مسلم شریف کی حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرض کا بیماری کا اڑ کر لگنا کوئی چیز نہیں ہے نہ سفر کوئی چیز ہے نہ اللو کوئی چیز ہے لا سفرہ یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے اس لفظ کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں یہ وہم بہت عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں سفر آفتو والا مہینہ ہے اس مہینے میں مصیبتیں ناصل ہوتی ہیں یہ منحوظ مہینہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لا سفرہ یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے آپ نے ان غلط اور باطل عقیدوں کا دروازہ بند فرما دیا علامہ مفتی احمد یار خان عیم اشرفی بدانیونی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ سفر کے آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں اس وجہ سے کہ سفر کا منحوظ مہینہ چلا گیا بیماریوں کا مہینہ چلا گیا مصیبتوں کا مہینہ چلا گیا تو یہ عقیدہ باطل ہے غلط ہے ناظرین تو خلاصہ یہی نکلا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے سب مہینے خیر و برکتے ہیں اور سفر کے آخری بدھ کو اس نیس سے غسل کرنا خوشیاں منانا کے منحوظ مہینہ چلا گیا بیماریوں کا مہینہ چلا گیا تو یہ بلکل باطل غلط عقیدہ ہے اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی ایسے ہی غسل کرے اور ایسے ہی خوشی منائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ سارا معاملہ نک پر ہوتا ہے تو امید ہے آپ یہ تو امید ہے آپ یہ تمام چیزیں اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ